پچھلی محفل میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی فضیلت کو بیان کیا یعنی درود و سلام کی کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے اور درود و سلام کیسے ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے وہ تو درود و سلام کا ایک مصبت پہلو ہے یا تصویر کا ایک روخ ہے تو جب تک تصویر کا دوسرا روخ معلوم نہیں ہوگا تو تصویر مکمل نہیں ہوتی کیونکہ جب تک درود و سلام سے محرومی کا علم نہیں ہوگا درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کا بھی احساس نصیب نہیں ہوگا اللہ اللہ درود و سلام سے محروم ہو جانا یا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہ ملنا یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ انسان یا اہل ایمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج امت حضور علیہ السلام کے ذکر سے محروم ہو گئی ہے آج انگوٹھے چومنے پہ تو زور ہے جو چومیں وہ عاشق رسول اور جو نہ چومیں وہ گستاخ رسول اس پہ تو زور ہے لیکن جو یہ کہتے ہیں جی میں عاشق رسول ہوں یا جو جن کو وہ گستاخ رسول کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ مشرق ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے اب تک کملی والے پہ سارے زندگی میں کتنی بار دلد پاک پڑھا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا بس وہ یہ کہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے حقیقت کو کھول دیتا ہوں تو آپ خود سمجھیں کہ کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے اور کتنا پڑھتے ہوں گے جب نوے فیصد معاشرہ بے نمازی ہے نوے فیصد معاشرہ بے نمازی ہے تو باقی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وقت کا زیاہ ہے امت کے عیب اچھالنا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا شریعت میں بھی عیب جو ہے اس پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے تو اگر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں تو سوائے افسوس کے اور سوائے تکلیف کے کوئی بات ہمیں ملے گی نہیں کہ جب معاشرہ نوے فیصد جو ہے وہ بے نمازی ہے تو درود پاک پڑھنے والے کتنے ہوں گے اور ذکر الہی کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے یہ بات آپ خود بہت خوبی جو سمجھ سکتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ ابو حریرہ جس بستی کے اندر یعنی بستی والے سو بار بھی درود پاک روزانہ نہیں پڑھتے اس بستی سے نکل جا اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے جس بستی میں سو بار بھی درود پاک روزانہ نہیں پڑھا جاتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ اس بستی کو چھوڑ دے اس پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اب اللہ والعظہرہ اپنے گھروں کے اندر نگاہ جو ہے وہ دوڑاؤ کہ گھروں کے گھر بے نمازی ہیں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے کوئی دو پڑھتا ہے کسی گھر میں کوئی ایک شخص ہے والد ہے یا والدہ ہے وہ پانچ نمازیں پڑھتی ہے باقی سارا کمبہ بے نمازی ہے اور کئی گھر بلکہ کسیر گھر جو ہے کسرت وہ تو سرے سے بے نمازی ہیں یعنی پورا پورا گھر ہی بے نمازی ہے ان کے گھروں میں چلے جاؤ نہ ٹوپی مل دی ہے نہ جائے نماز ملتا ہے جن کے گھروں میں نہ ٹوپی مل دی ہے نہ جائے نماز ملتا ہے انہوں نے کبھی نماز پڑھی ہو گئے اور ایسے ایسے گھر ہیں کہ جنہوں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا یعنی جمعہ تل مبارک کی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے تو اللہ والو آپ ان کے بارے میں یہ کہو کہ وہ درود پڑھتے ہیں یا وہ ذکرِ الٰہی کرتے ہیں تو آج وہ گھر یا وہ گھر والے یا وہ لوگ یہاں آ کر یہ کہ حضرت صاحب ہم مر گئے ہیں ہمارے پہ جادو ہو گیا ہے تو بھئی جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات اشارہ فرما دی کہ جب میرے ذکر سے مو موڑو گے میرے لئے دعائے رحمت جو اللہ نے حکم دیا ہے اس سے مو موڑو گے تو کیا ہوگا اللہ کا عذاب آئے گا تو رب نے کیا حکم اشارہ فرمایا ہے اے ایمان والوں میرے معبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا خوب حدیہ پیش کروئی یعنی کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑو کیونکہ درود و سلام کا تعلق کس کے ساتھ ہے رحمت کے ساتھ تو جس گھر میں درود و سلام ہی نہیں پڑا جائے گا تو اس گھر میں جب رحمت کا نزول نہیں ہوگا تو رحمت کا نہ ہونا ہی غزب کا ہے رحمت کا نہ ہونا ہی غزب ہے کوئی غزب الگ سے کوئی چیز نہیں ہے یعنی کوئی شخص اگر خوش نہیں ہے تو خوش نہ ہونے کا اُلڈ کیا ہے کہ وہ ناراض ہے تو جب رب راضی ہوتے ہیں تو اس کی رحمت کا نزول ہوتے ہیں تو جب رب ناراض ہوتے ہیں تو رحمت کا نزول رک جاتا ہے تو غزب جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں تو جب غافلین کی تعداد بڑھتی جاتی ہے زاکرین کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے غزم جلال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو جہاں اللہ کا غزم اترتا ہے اللہ کا جلال اترتا ہے تو اللہ نے جو نعمتیں بندے کے پاس اہلے سے ہوتی بھی ہیں وہ نعمتیں بھی جل کے راک ہو جاتی ہیں وہ نعمتیں بھی سلو کر لی جاتی ہیں اٹھا لی جاتی ہیں اب توجہ رکھیے گا حضور علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے ہرنی کو پکڑ کر لی کر آ رہا تھا جب وہ شکاری حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو اللہ رب العزت نے ہرنی کو گویائی کی طاقت دے دی وہ ہرنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرنے گی کہ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں تو اس نے شکار کر لیا ہے مجھے پکڑ لیا ہے اس وقت میرے بچے بوکے اور پیاسے ہیں تو آپ مجھے شکاری سے کچھ وقت کے لیے آزاد کروا دیں تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں اب ذرا تو جو ہے میں دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں حضور علیہ السلام نے ہرنی سے پوچھا کہ اگر تو واپس نہ آئی تو اگر تو واپس نہ آئی تو تو لولو ہرنی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ آؤں تو میرے پہ رب کی لانت ہو ایسی لانت ہو کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑے میرے پہ ایسی لانت برسے جو لانت درود نہ پڑھنے والوں کے اوپر برستی ہے جو لانت درود و سلام نہ پڑھنے والوں کے اوپر برستی ہے پھر حضور علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میرے پہ رب کی وہ لانت ہو جو نمازی نماز تو پڑتا ہے لیکن نماز کے بعد دعا نہیں کرتا تو جو لانت اس پہ برستی ہے اگر میں وعدہ خلافی کروں تو وہ لانت میرے پہ برسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری مخاطب کا قشاہ فرمایا کہ تو اس کو ازاد کر دے میں اس کا زامن ہوں تو اس کو ازاد کر دے میں اس کا زامن ہوں شکاری نے حضور علیہ السلام کے حکم پہ ہرنی کو ازاد کر دیا وہ جنگل کی طرف دوڑی تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاوں اور وعدے کے مطابق پھر میں باپس لوٹا ہوں جب ہرنی جو ہے جنگل کی طرف دوڑی تو جبریل علیہ السلام فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اللہ کا سلام جو ہے وہ پیش کیا اور عرض کیا کہ رف فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پہ اپنی اولاد پہ شفیق ہے میں تیری امت پہ اس سے بڑھ کے شفیق ہوں میں تیری امت پہ اس سے بڑھ کے شفیق ہوں میں تیری امت کو تیری طرف اسی طرح لوٹاؤں گا جیسے یہ ہرنی لوٹکار آئی ہے ہرنی نے دودھ پلایا یعنی اپنے بچوں کو تو وہ فارغ ہو کہ وعدے کی مطابق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی کیونکہ زمانت کس نے دی تھی کملی والے نے حضور علیہ السلام نے زمانت دی تھی جب ہرنی لوٹ آئی تو حضور علیہ السلام کے اس موجزے کو دیکھ کے وہ جو شکاری تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو اللہ والو جو بات عرض کرنے کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص درود و سلام سے محروم ہو جاتا ہے یعنی جس کے سامنے حضور کا نام آ رہا ہے اس کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی ہستی کا نام لیا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے اس طرح جو گھر ہے جب وہ گھر اللہ کے ذکر سے حضور علیہ السلام کے ذکر سے کملی والے کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے تو ابھی میں نے کیا بات کہی پھر جہاں رحمت نہیں ہے تو وہاں غزب اترتا ہے اس غزب کو سمجھنے کی بجائے آج کیا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے ہمارے پہ جادو ہو گیا ہے ہمارے پہ جادو ہو گیا ہے ہمارے پہ کاروبار کی بندش لگ گئی ہے ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے حاسدین نے ہمارے بندش لگوا دیئے ہیں ہمارے دشمنوں نے ہمارے اوپر جادو کروا دیا ہے تو اللہ 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 جادو نہیں ہے تو رب کی پکڑ میں آ گیا ہے تو رب کی پکڑ میں آ گیا ہے اب ایک شخص جو ہے وہ بارش میں نہانا چاہتا ہے ایک شخص جو ہے وہ بارش میں نہانا چاہتا ہے تو جب بارش ہو رہی ہے اس وقت اس کا خیال نہیں ہے یا اس کا احساس نہیں ہے تو جب بارش رکھ جائے تو پھر کہ بارش نے مجھے تو بھگویا ہی نہیں ہے بھئی بارش جو ہے وہ باہر ہو رہی تھی تو بیٹھا ہے کمرے میں اب بارش رکھ گئی ہے اور تو کہہ رہا کہ مجھے بھگویا نہیں ہے تو اللہ بلو اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو ہر پل برس رہی ہے اب اس رحمت کو کوئی لوٹنے والا ہی نہیں مستفید ہونے والا ہی نہیں ہے اس رحمت سے جو محروم ہے وہ رب کی پکڑ میں ہیں تو بجائے کہ استغفار کرنے پہ اپنی غلطی کا احساس کرنے پہ توبہ کرے تو کہا کیا جا رہا ہے ہمارے پر جادو ہو گیا ہے حضرت صاحب ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے بھئی اولاد نافرمان نہیں ہوئی تو اللہ کا نافرمان ہو گیا اللہ نے تیری اولاد کو نافرمان کر دیا اللہ نے تیری متحدوں کو نافرمان کر دیا اب نہ اولاد پڑے گی نہ کمانے کے قابل بنے گی پھر اس کی وجہ سے جو تجھے دکھ آئے گا رنج آئے گا پھر تجھے معلوم ہوگا کہ نافرمانی کیا ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کیا ہوتی ہے تو اللہ نے جن گھروں کے اندر درود و سلام نہیں پڑا جاتا وہ گھر رحمت سے خالی ہیں تو جن گھروں میں رحمت نہیں ہے تو وہاں کیا ہوگا شیطان ہوگا وہاں جنات ہوں گے شیاطین ہوں گے جہاں شیاطین ہوں گے وہ سراپا شر ہیں وہ سراپا کیا ہیں شر ہیں مجھے بتاؤ ان گھروں میں امن ہوگا ان گھروں میں لڑائیاں ہوں گی ان گھروں میں قتل و غارت ہوگی ان گھروں میں خود غرضی ہوگی وہی بچے جنہوں نے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے وہ دست و گرے بان ہوں گے ایک ایک فٹ زمین کے لیے یا جو بھی ماں باپ کی حیثیت ہے جو بھی ان کے پاس معلومتا ہے اس کی تقسیم کے اوپر کیا ہوں گے وہ قتل و غر تک جو ہو جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھنا گوارہ نہیں کریں گے پھر اس گھر کے اندر لا علاج بیماریاں آئیں گی اس گھر کے اندر لا علاج بیماریاں آئیں گی اس گھر کے اندر ڈکیتیاں ہوں گی کوئی رحمت والا کام کوئی سکون والا کام اس گھر میں نہیں ہوگا پھر لوگ آ کر کیا کہتے ہیں حضرت صاحب اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے ہمارے گھر میں سلامتی نہیں ہے کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے پہلے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اب کی ہے اب بس نہیں رہی بیٹے کی شادی کی ہے ان کی آپس میں بان نہیں رہی فلان کی شادی کی ہے ان کی اولاد نہیں ہو رہی فلان بچے کو کاروبار کروا کے دیا ہے وہ کاروبار چل لی رہا فلان بچے کو باہر بیجا ہے اب اس کو وہاں اکامہ نہیں مل رہا یا اس کو نیشنلیڈی نہیں مل رہی یا اس کو وہاں جوب نہیں مل رہی یعنی پریشانی در پریشانی ہے اللہ بلو جن گھروں میں درود و سلام پڑا جاتا ہے اللہ اس کے معبوب علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان گھروں میں کیا ہوتا ہے رحمت در رحمت رحمت در رحمت تو جو گھر اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے ذکر سے محروم ہوتے ہیں ان گھروں میں کیا ہے لانت در لانت لانت در لانت اللہ کا غضب ہر وقت ادھر رہا ہے اللہ کا جلال ہر وقت ادھر رہا ہے اور ڈلورہ کیا پیٹا جا رہا ہے حضرت صاحب ہم سادگاہ بات سے آئے ہیں بڑی مشکل سے آئے ہیں کرایا نہیں تھا ہمارے پاس ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا کس کی نظر کھا گئی ہے نہیں بھائی تو نے حرام کھایا ہے تو سب کو کھا گیا ہے تو نے حرام کمایا تو کما کے گھر لے کر آیا اپنے بی بچوں کو کھلایا تو جو حرام کھائیں گے وہ حضور کا ذکر کریں گے جو حرام کھائیں گے وہ اللہ کا ذکر کریں گے جو حرام کھائیں گے وہ مسلے پہ کھڑے ہوں گے وہ تو تھانے کچھر کیوں میں جا کے کھڑے ہوں گے یا چورہوں میں سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے پھٹوں پہ بیٹھیں گے جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے محروم ہوں گے ان کو کملی والے کی خشبو آئے گی نہیں نہیں اس نافرمان اولاد کو چرس کی خشبو آئے گی وہ بدبو بھی ان کو خشبو لگے گی وہ پھر آئیس پیئیں گے وہ نشے پہ لگیں گے عورتوں کے پیشے لگیں گے کیوں جب وہ کملی والے کے پیشے نہیں لگے تو وہ شیطان کی پیشے لگے تو شیطان بھی کدھر لے کے جائے گا نشے کی طرف عورتوں کی طرف بدکاری کی طرف کیوں وہ غافل ہیں تو غافل کے اوپر شیطان کا بس چلتا ہے تو اللہ بلو ہر بات کے اوپر یہ کہنا کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے ہمارے شریکوں نے یہ کر دیا ہے بجائے کہ تحقیق کرنے کے تشخیص کرنے کے کہ ہمارے گھر میں مسئلہ کیا ہے تو اللہ بلو آج گھر کے گھر نمازی ہو جائے اور گھر میں جو ہے ذکر الہی و مصطفیٰ علیہ السلام کا انعقاد شروع ہو جائے محافل شروع ہو جائے چاہے انفرادی ذکر کریں اجتماعی نہیں بھی کرتے انفرادی ذکر کریں باپ اپنے جگہ پہ ماں اپنے جگہ پہ اولاد اپنے جگہ پہ تھوڑا بہت بھی ذکر ہر گھر میں ہوگا کبھی باپ کر رہا ہے کبھی ماں نماز پڑھ رہی تو وہ ذکر کر رہی ہے بھائی گھر میں آیا اس نے نماز پڑھی قرآن کی تلاویت شروع ہو گئی اس کی گھر والی ہے یعنی اس کی بیوی ہے بہو ہے گھر کی کبھی اس نے نماز شروع کر رہی ہے جس گھر میں پانچ ساتھ لوگ ہوتے ہیں اس گھر میں تو کوئی نہ کوئی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے کوئی وضو کرنے جا رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کسی کی زور کی ابھی رہتی ہے کسی کی اصرف ہونے والی ہے کسی کی مغرب ہونے والی ہے تو کوئی نہ کوئی عبادت میں مشہور رہتا ہے تو جب عبادت میں پانچ ساتھ لوگ گھر میں رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ان میں مشہور رہے گا تو اس گھر کے اوپر رحمت کا نزول ہوتا رہے گا تو لڑے جس جگہ پہ رحمت کا نزول ہوتا ہو وہاں شیطان کا گزر نہیں ہو سکتا جب شیطان کا وہاں گزر نہیں ہو سکتا تو جادو کیسے چل گیا جادو کیسے چل گیا یہی بات مجھے سمجھ نہیں آتی یہی بات میں کرلاتا ہوں کہ بھئی ہم بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں تم میں ایک فرد ہو میرے ساتھ میرے رب نے لاکھوں لوگ جوڑے ہیں اور لاکھوں لوگ درود پار رہے ہیں سورة توبہ کی آخری آیات پڑھ رہے ہیں کوئی آیت القرصی پڑھ رہے ہیں کوئی عمل کر رہے ہیں تو شیطان کا میں بڑا دشمن ہوں یا آپ بڑے دشمن ہیں اگر میں جی رہا ہوں تو کون سا دن ہوگا کون سی رات ہوگی کون سی گھڑی ہوگی جس وقت میرے پہ شیطان کا وار نہیں چلتا یا جادو کا وار نہیں چلتا یا میری حاسدین کی نظر نہیں ہوتی یا حاسدین جادو نہیں کرتے تو اگر اللہ مجھے بچا رہا ہے تو وہی تو تیرا اللہ ہے اب وہ اللہ اگر مجھے بچا رہا ہے تو تیرا کیوں ایمان اور اعتقاد یا یقین نہیں ہے کہ جو رب مجھے بچا رہا ہے وہ رب تجھے کیوں نہیں بچا سکتا اگر میں تو اتنے سالوں سے اس راہ پہ چل رہا ہوں تو میرا رب مجھے چلا بھی رہا ہے سلا بھی رہا ہے اور جو میرے مقدر کا ہے وہ کھلا بھی رہا ہے تو اگر تو دین پہ چلے گا تو کیا تجھے رب بھوکا مار دے گا تجھے بھوکا مار دے گا یا تیرے پہ زیادہ جادو چلتا ہے دوسروں پہ نہیں چلتا اللہ بلو جو علماء ہیں مشائق ہیں جتنا اس دور میں ان کے اوپر جادو ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے دیکھیں گاڑی کا ڈرائیور ہے اس کو نید آ جاتی ہے تو کس کا نقصان ہوگا ڈرائیور کا ساری گاڑی کا نقصان ہوگا مسافروں کا بھی نقصان وہ نیچے جو ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی ہے دو کروڑ کی گاڑی ہے وہ پیشے جو اس کا مالک ہے سب اجڑیں گے گھروں کے گھر اجڑ جائیں گے اللہ نہ کرے گا بڑا نقصان ہو گیا حادثہ ہوگی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لوگ مر جاتے ہیں تو کیا ہوگا گھروں کے گھر اجڑ جائیں گے کون سویا ہے ڈرائیور اور اگر پیچھے بیٹھے ہوئی سواری سو جائیں تو کوئی فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ اللہ جو یہاں بیٹھا ہوا میں میرے رسول پہ وہ ڈرائیور ہے وہ رہبر ہے وہ امام ہے تو شیطان کیا کہے گا اس کو سلاو اس کو مارو یہ مرے گا تو سارے ہی مریں گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے ایک بزار میں سے گزر رہے تھے آگے سے ایک نوجوان آرہا تھا جساں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان آرہا تھا تو آپ کو پتہ ہے جب تیچرڈ ہو تو وہ پاؤں سے فسلتا ہے بار بار ہے تو وہ نوجوان جو ہے وہ یوں یوں اس کا توازن جو ہے وہ بگڑ رہا ہے تو ادھر سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے جا رہے ہیں جب آپ کی نگاہ اس نوجوان پر پڑھی تو آپ نے فرمایا اے نوجوان ذرا سنبھل کے سنبھل کے یعنی جساں تو چل رہا ہے ایسے سے کر کے کیا ہوگا تو فسلے گا گرے گا کچھ اوٹ آ جائے گی تو اس نوجوان نے کیا کہا کہ اے اے نومان آپ دھیان سے چلو اے نومان آپ دھیان سے چلو اگر آپ فسل گئے تو پوری امت فسل جائے گی میں فسلا تو صرف میں فسلا یعنی اگر میں گر گیا تو وہ میرا صرف نقصان ہوگا لیکن اگر آپ جو ہے وہ فسل گئے تو کس کا نقصان ہوگا پوری امت کا نقصان ہوگا کیونکہ امت آپ کی تقلید کر رہی ہے آپ رہبر ہیں آپ امام ہیں آپ ڈرائیور ہیں تو اللہ اللہ جتنا جادو یا جتنی تکالیف امام کے اوپر ہوتی ہیں اتنی مقتدی کے اوپر نہیں ہوتی جتنا شیطان امام کے اوپر حاوی ہوگا مرشد کے اوپر حاوی ہوگا رہبر کے اوپر حاوی ہوگا اتنا میرے آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگا تو جب اللہ ان کو کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے چلا بھی رہا ہے تو تمہارے پر زیادہ جادو ہوگے بجائے کے شرم کرنے کے تو کیا ہوا ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی ہے حضرت صاحب ہمیں یہ وظیفہ دے دیں حضرت صاحب ہمیں یہ وظیفہ دے دیں اس کے ساتھ ہم یہ پڑھ لیں اس کے ساتھ ہم یہ کر لیں کیا ہوگے جی ہمارے پر جادو ہوگیا ہے بھئی جادو نہیں ہوگیا تو بے نمازی ہوگیا ہے جادو نہیں ہوا تو زکاة کھانے والا بن گیا ہے ہڑپ کرنے والا بن گیا ہے تو عشر ہڑپ کرنے والا بن گیا ہے جادو نہیں ہوا تو بہنوں کے حصے کھانے والا بن گیا ہے تو یتیموں کا حق کھانے والا بن گیا ہے تو ملاورڈ کا مال کھانے والا بن گیا ہے جادو نہیں ہوا تو رشوت کھانے والا بن گیا ہے خنزیر کھانے والا بن گیا ہے تو جو یہ سب کچھ کھائے گا تو وہ کیا ہوگا وہ بے نمازی بھی ہوگا اور غافل بھی ہوگا تو جو بے نمازی بھی ہوگا اور غافل بھی ہوگا اللہ اللہ اوہلو اس پہ جادو نہیں چلنا تو جادو اس پہ چلے گا جو ہر وقت ذکر میں ہوگا جو ہر پل ذکر میں ہوگا اس پہ تو وار wheelchair ہی نہیں سکتا اگر چلے گا تو وہ وار پلڈ جائے گا تو جب وار پلڈے گا تو پھر کیا ہوگا فروغ صاحب سمجھ آگی کل کسی بندے سے آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی تو وار پلٹا ہوا آپ نے دیکھا ہے نا جو انہوں نے جمعیرات کو کیا تھا تو پھر وار میرے رب نے پلٹایا ہے کوئی حالت آپ نے پھر کل دیکھی ہے نا اللہ نے آپ کی آنکھوں سے دکھا دی ہے تو اللہ بلو جب آپ اللہ کے ذکر میں رہو گے ذکر و فکر میں رہو گے حضور علیہ السلام پڑھتے رہو گے آپ بھی محفوظ ہو تو آپ کے بچے بھی محفوظ ہیں آپ کا کاروبار بھی محفوظ ہے اور آپ کا معلومتا جو اللہ نے دیا ہوا ہے ہر ہر چیز آپ کی کیا ہوگی محفوظ تو جب آپ غافل ہو تو اللہ بولو ہر چیز کیا ہے رزق کے اوپر آپ بھی مرو گے اور سارے گھر کو بھی لے کر مرو گے جب گھر کا سربراہی بے نمازی ہے ماہی بے نمازی ہے تو اولاد کیسی نمازی ہوگی اولاد کیسی نمازی ہوگی تو اللہ اللہ نے یہ میں نے گزارشات اس لیے کی ہے کہ ہر وقت جادو کا رونا رونا بندش کا رونا رونا اس کا کوئی حال نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے جو اپنے اندر کمیاں ہیں ان کو دور کرو جو گھر کے اندر کمیاں ہیں خامیاں ہیں ان کو دور کرو گھر کے اندر نماز لے کراؤ گھر کے اندر قرآن لے کراؤ گھر کے اندر دعا لے کراؤ گھر کے اندر صدقہ لے کراؤ اور گھر کے اندر کملی والے کا پیار لے کراؤ یعنی درودو سلام لے کر ہو پھر میں دیکھتا ہوں تیرے گھر میں کون سا جادو رہ جاتا ہے کون سا جادو رہ جاتا ہے یا کون سا جادو کا وار تیرے گھر پہ چلتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے جس گمراہی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا نقصان ادھر سے نہیں ہو رہا ہمارا نقصان ادھر سے ہو رہا ہے ہمیں یہ ہی نہیں پتا چل رہا کہ ہم اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں اور ڈال کس پہ رہے ہیں رشتہ داروں پہ شریکے کے اوپر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپس میں خاندان جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں نفرتیں آ رہی ہیں بھائی بھائی کو چھوڑ رہے ہیں بھائی بہنوں کو چھوڑ رہی ہیں جو اور آگے والے رشتیں ہیں وہ بھی دور ہوتے جا رہے ہیں پھر کیا ہے کہ ہماری غمی خوشی میں غیر ہوتے ہیں اپنے نہیں ہوتے تو جب ہم اس طرح کی کڑوی کسیلی باتیں کریں گے ان پہ شک کریں گے کہ یہ ہمارے پہ جادو کرتے ہیں تو بتاؤ کوئی غمی خوشی ہوگی پھر اپنے اس میں شریک ہوں گے پھر تو وہ کبھی شریک نہیں ہوں گے پھر تیرے غم بھی سوشل میڈیا پہ ہوں گے تیری خوشیاں بھی سوشل میڈیا پہ ہوں گے کہ جن کو تُو نہیں جانتا اور وہ تجھے نہیں جانتے تو اللہ نے جو سوشل میڈیا کی خوشیاں ہیں وہ کیا خوشیاں ہیں وہ تو وہ پھول ہیں جن میں خوشبو ہی نہیں ہیں وہ تو کاغذی پھول ہیں ان کی خوشیاں کیا خوشیاں ہیں خوشیاں تو وہ ہوتی ہیں کہ جب دو دل مل بیٹھتے ہیں وہ تو فاصلوں پہ ہیں وہ تیرے نہیں ہیں وہ لکھوں پہ ہیں جو تیرے اپنے تھے وہ تیرے نہ بن سکے تیرے عامال کی وجہ سے تو جو پرائیں ہیں وہ تیرے کیسے بن جائیں گے تو آج ہم اپنے دکھ اور اپنے خوشیاں کہاں بانٹ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کیوں گھر تو ہم نے اپنے عامال یعنی بد عامالیوں کی وجہ سے بیران کر لیے اب گھروں میں تو خوشیاں رہ نہیں گئی اب کہاں خوشیاں ہیں سوشل میڈیا پہ تو اللہ والو اپنے گھروں کو عباد کرو اور گھر جو ہے وہ خوبصورت بنانے سے عباد نہیں ہو جاتے یا بچے پیدا کر لینے سے عباد نہیں ہو جاتے گھر عباد ہوتے ہیں گھر میں جب عبادت ہوگی یعنی نماز ہوگا قرآن ہوگا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو ہمارے گھر عباد ہوں گے جب گھر عباد ہوں گے تو گھروں کے اندر خوشیاں ہوں گی محبتیں ہوں گی سکون ہوگا ایت بانان ہوگا اللہ رب العزت ہمیں ایسے گھر جو ہے وہ عطا فرمائے ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو ہمارے گھروں کے اندر دل جو ہے اپس میں جڑے ہوں اور اللہ نظر بس سے شرف سے ہر قسم کے جادو کے بار سے اور بالخصوص اللہ رب العزت اپنے اور محبوب علیہ السلام کے ذکری غفلت سے ہمیں محفوظ فرمائیں